یاد رکھئے علامت میں سے ایک علامت ہے اسی طرح دل بدعملی میں لگ جاتا ہے مہت سے نفرت ہو جاتی ہے دل بے علمی مطلب جسو کہیں گے برے خیالات بری چیزیں بری باتیں برائیوں کو پال لیتا ہے اپنے اندر دل بگڑ جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی سب کچھ نظر آتی ہے ذکرِ حلائی سے غافل فرائش سے غافل سنتوں سے غافل شریعت نکا کا حرام حلال سے غافل تمام چیزوں سے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لئے زندگی جیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا دنیا کی زندگی دین کے لئے کسی خطرناک ثابت ہے وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لئے وہ بتاتے ہوئے کہا اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو مطلب دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی وہ بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور بڑتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے دنیا کی زندگی کتنی خطرناک آخرت کے اعتبار سے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور بڑتری کی حرص مال اور بڑتری کی حرص جب آ جاتی ہے مطلب مال اس کو چاہیے اس کو بڑتری آگے بڑھنے کے اس کی خواہش ہوتی ہے مال اور بڑتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد یاد رکھی دنیا اور حرص اس کی حرص دنیا حرص سے یاد رکھی لال اچھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث میں اگر ابن آدم کو ایک پہل کے برابر بھی سنا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کریں گا اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کریں گا خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا مو بند کر سکتی ہے اے اللہ انسان دیکھئے کیسے اے اللہ بس میں لکپتی بن جاؤں تو بس میں بس ادھر جاؤں گا پھر کیسے بھی آجائے پیسے اللہ تعالیٰ نے لکپتی بنا دیا ہو گیا اب بس لاکھ کو دو لاکھ کر دوں اللہ پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا زکات صدقات ساری چیزیں اللہ نے لاکھ کو دو لاکھ کر دیا اللہ بس یہ دو لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں تو دس لاکھ کے فگر میں چلنا ہوں تو میں بس ایک اچھا انسان بننا ہوں اللہ نے وہ بھی کر دیا وہ اٹین کرنے کے باتے ہیں اللہ بس دس کے بیس ہو جائے پھر کیا دیکھیا پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی میں اچھا انسان بن جاؤں گا سب کچھ چھوڑ دوں گا صحیح طریقہ دس لاکھ ہو گئے بیس بنانے کا ہے بیس لاکھ ہو گئے اللہ بس کورپتی بن جاؤں پھر دیکھ میں کیسا ہے بندہ بن جاتا ہوں کورپتی بن گیا اللہ دو کروڑ ہو جائے بس یہ بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے صدقات خیرات یہ وہ سا دو کروڑ ہو گئے اللہ بس دس کروڑ بن جائے پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا تو خواہشات کو آپ کو لیمٹ دینا ہے یہ لیمٹ لس ہوتے ہیں ہمیشہ کے لئے خواہشات کبھی بھی لیمٹ میں نہیں ہیں موسیقی